بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناویل کالی قبر کی جلد نمبر دو جس کے مصنف ہیں ایم میراہد اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر چھالیس ہے آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے رمشا آفس میں داخل ہوئی تو چپڑاسی نے سلام کیا کہاں ہیں کام کر رہے ہیں اس نے کہا اور اندر داخل ہو گئی سجاد اسی طرح مصروف تھا جس طرح وہ اسے دیکھتی رہی تھی تم باز نہیں آو گے میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ اتنا کام نہ کیا کرو بیمار ہو جاؤ گے نہیں مسرمشا اپنا مستقبل بنا رہا ہوں اٹھو چلو میرے ساتھ کہاں گھومنے چلیں گے سوال ہی نہیں پہدا ہوتا مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے دس بجے ائرپورٹ جانا ہے کیونکہ اس کے بعد چند روز بلکل فرصت نہیں ملے گی ائرپورٹ کیوں جانا ہے ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے جس سے میری ایک شرط لگی ہوئی تھی اور وہ شرط میں جیت گیا ہوں تو تم نہیں اٹھو گے سوری مسرمشا میں یہ پھاڑ کر پھینک دوں گی سمجھے وہ غسیلے لہجے میں بولی آپ ایسا کیوں کریں گی مسرمشا یہ میری محنت ہے بے شک آپ کے مجھ پر احسانات ہیں لیکن اصولی طور پر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا سجاد کا لہ لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ وہ ششدر رہ گئی میں واقعی آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں جا سکتا اور میری درخواست ہے کہ آپ مجھے کام کرنے دیں پلیس اس کا سر چکرا کر رہ گیا سجاد کے لہجے نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا سجاد چہرے پر خوشک تاثرات سجائے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا وہ واپس پلٹی تو اس نے اسے خدا حافظ بھی نہیں کہا اپنی کار میں بیٹھ کر وہ دیر تک سوچتی رہی تھی یہ سب کیا ہے سجاد کار کا رخ گھر کی طرف مو� گل ڈوب رہا تھا سجاد نے کتنا خوشک رویہ اختیار کیا ہے بے شک کام کے معاملے میں وہ اتنا ہی جنونی ہے لیکن میرے ساتھ بھی ایک سٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ یاد آیا چند چیزیں درکار تھی جو وہ اپنی پسند سے خود ہی خرید سکتی تھی اس نے کار سٹور سے تھوڑی آگے سڑک کے کنارے پارک کی اور خود کو سنبھال کر سٹور میں داخل ہو گئی پھر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنی مطلوبہ اشیاء کے پاس پہنچ گئی ابھی وہ پیک اٹھا رہی تھی کہ اقب میں قدموں کی چاپ ابری اور اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا رمشا میرے خدا رمشا یہ تم ہی ہو خدایا تیرا کتنا شکر ادا کرو کتنی مشکل سے تمہیں پایا ہے میں نے رمشا نے سہمی نظروں سے دیکھا اور اس کا خون شک ہو گیا وہ شاہد تھا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے نجانے کتنا عرصہ تمہیں تلاش کر رہا ہوں تم اس طرح وہ ایک دم سنبھل گئی اور غررا کر بولی ہاتھ چھوڑو میرا کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اس طرح چلے آنے کے بعد ہاتھ چھوڑو میرا وہ زور سے چیخی میرے ساتھ چلو سنو رمشا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں اسی سٹور پر کام کرتا ہوں اور رمشا میں زلیل کمینے میرا ہاتھ چھوڑ رمشا نے چیخ کر کہا ممکن نہیں ہے رمشا تمہیں معلوم نہیں کہ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ پٹاخا جیسا پھٹنے کی آواز آئی اور شاہد اچھل کر ایک ریک پر جا گرا اور ریک میں چنے ہوئے بے شمار پیکٹ گر رمشا نے چونک کر دیکھا وہ تمہور جمال شاہ تھا سٹور کا مینیجر اور دوسرے چند سیلز مین دوڑ کر آگئے تھے تمہور نے اپنا کارڈ جیب سے نکال کر مینیجر کو دیتے ہوئے کہا اس شخص نے ان خاتون سے بدتمیزی کی تھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس کی اسے سزا ملی ہے آپ کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اپنی کسی آدمی کو اس پتے پر بھیج کر پیسے منگوا لیجئے آئیے مس رمشا آئیے پلیز تمہور جمال شاہ اسے ایک ریسٹوران میں لے گیا تھا رمشا کے احساب شدید کشیدہ تھے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکی تھی کہ اس کی کار وہاں کھڑی ہے اول تو سجاد کا رویہ پھر شاہد کا اچانک مل جانا وہ بے جانسی ہو گئی تھی تمہور نے کافی منگوا لی تھی اور پھر خود اسے پیش کی تھی شکریہ اس نے لرستی ہاتھوں سے کافی اٹھا لی اس کا مینے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا آہ دونوں بے سہارا رہ گئے ہوں گے اور وہ وہ اب یہاں آ گیا ہے وہ یقینا مج پریشان کرے گا آپ اسے جانتی ہیں اس کا نام شاہد ہے وہ اسلام آباد میں رہتا تھا اس کی وجہ سے ہم نے اسلام آباد چھوٹ دیا تھا بلکل بے اختیاری کے عالم میں اس نے تیمور شاہ کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی تیمور خاموشی سے گردن جھکائے سنتا رہا تھا پھر جب وہ خاموش ہوئی تو تیمور نے جیب سے موبائل نکالا اور اس پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا پھر اسے کان سے لگا گیا پھر بولا اس کا نام شاہد ہے ایمپائر سٹورز پ کی حیثیت سے کام کرتا ہے اسے غیر موینہ مدت کے لیے لاک اپ کر دو جب تک میں اس کے بارے میں رابطہ نہ کروں اسے لاک اپ میں رہنے دو اوکے اس نے موبائل بند کر کے جیب میں رکھ دیا آج گھر پہنچی تو دماغ پھٹا جا رہا تھا یہ شام انتہائی سنسنی خیز حالات میں گزری تھی جس وقت وہ سجاد کے آفس میں داخل ہوئی تھی اس وقت اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا سب کچھ کر دیا تھا اس نے سجاد کے لیے اچانک ہی اس کے دل میں چاہت کا طفان اٹ پھر وہ اس طفان میں ایسی بہی کہ سنبھل ہی نہ سکی سب کچھ تباہ کر دیا اس نے محبوب کے لیے سجاد اتنا معصوم بھی نہیں تھا کہ اس کے دل میں جھانک نہ سکا ہو بے شک رمشاہ نے زبان سے اسے کچھ نہ کہا ہو لیکن یہ ضروری تو نہ تھا ایسا تو وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی پھر سجاد نے اسے موہ کے بل گرا دیا اسے اپنا مستقبل رمشاہ سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ وہ رمشاہ کو اپنا مستقبل نہیں سمجھتا اچانک اسے سجاد کے کچھ اور الفاظ یاد آئے دس بجے مجھے ائرپورٹ جانا ہے ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے ائرپورٹ اس نے سوچا اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات اُبھرنے لگے رات کو وہ خاموشی سے اپنے بیڈروم سے نکلی بس بال سمارے تھے کار کی چابی لی اور چل پڑی پھر اس کی کار ائرپورٹ چل پڑی پارکنگ پر اس نے ایک طرف کار لگا کر سجاد کی کار تلاش کی یہ کار اس کی اپنی کار سے زیادہ قیمتی تھی شاندار تھی اور یہ چمچماتی کار اس نے سجاد کو تحفے میں دی تھی وہ اپنی کار پار کر کے نیچے اتری اسے علم تھا کہ سجاد اندر موجود ہے اناؤنسر کسی فلائٹ کے آنے کی اطلاع دے رہی تھی اس نے سجاد کو تلاش کر لیا وہ انتہائی خوبصورت سوٹ میں ملبوس بہت شاندار نظر آ رہا تھا اور ایک طرف کھڑا ہوا اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت بکے تھا کون آ رہا ہے رمشاہ نے سوچا ایسی شخصیت کا سجاد نے تذکرہ نہیں کیا تھا رمشاہ آگے بڑھی اس نے سر پر سکارف باندھا ہوا تھا اس نے اس سر جھکا لیا کہ اس کا چہرہ چھپ جائے وہ سجاد کے کافی قریب ہو گئی تھی پتہ نہیں یہ فلائٹ کہاں سے آئی تھی پتہ نہیں اناؤنسر نے کون سے ملک کا نام لیا تھا مسافر اندر جھانک رہے تھے بڑی اچھی حیثیت کے مالک لوگ معلوم ہوتے تھے عورتیں مرد پھر ایک خوبصورت الٹرا مارڈرن لڑکی باہر آئی اور سب اس کی طرف دوڑے یہ لوگ اس کو رسیف کرنے آئے تھے لیکن سجاد اور پھر وہ چونک پڑی سجاد میٹی نظروں سے اس لڑ جب سجاد نے آگے بڑھ کر بکے اسے پیش کیا لڑکی نے حیرت سے سجاد کو دیکھا اور پھر مسرد پھری آواز میں بولی او سجو تم او ونڈرفول او سجو لڑکی کو رسیف کرنے والوں نے چونک کر سجاد کو دیکھا پھر شاندار سوٹ میں ملبوس اس عمر رسیدہ شخص سے کہا تھا مامو جان پہچانیے تو جانوں ارے یہ سجو ہے سجاد احمد وہ آرکیٹیکٹ مومر آدمی کے لہجے میں شناسائی تھی وہی کتنا شاندار ہو گیا ہے لڑکی نے کہا آو دیر ہو رہی ہے عمر رسیدہ شخص نے کہا اور سجاد نے اپنا کارڈ نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہا جب بھی فرصت ہو آنا لڑکی نے کارڈ لے لیا سجاد ان کے ساتھ ہی نکلا تھا رمشاہ کامیابی سے ان کا تاکب کر رہی تھی شاید یہ اتفاق کی تھا کہ جہاں ان لوگوں نے اپنی سٹیشن ویگن اور ایک ہائی روف پارک کی تھی وہیں سجاد کی کار بھی پارک تھی وہ لوگ اپنی کاروں میں بیٹھنے لگے تو سجاد نے بھی اپنی کار کا دروازہ ک پھولا سب نے سجاد کو دیکھا تھا سجاد کار میں بیٹھا پھر اس لڑکی کی طرف ہاتھ ہلایا اور اپنی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا رمشاہ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی طبیعت بہت مزمہل تھی اور اس ماحول اور ان حالات کو دیکھ کر اس کے ذہن میں بہت سی وضاحتیں ہو رہی تھی کچھ نامعلوم ہوتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اس کو سجاد کی یہ توہین گراں گزری تھی لیکن پھر وہ گھر واپس آ گئی تھی کار کھڑی کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر داخل ہو گئی رہداری میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے سے سائرہ بیگم نظر آئیں وہ رک گئیں کہاں جا رہی ہے امی اس نے امی کو دیکھ کر کہا تمہارے پاس آ رہی تھی آئیے خیریت اس نے خود کو سنبھال لیا امی کے لہجے میں ایک عجیب سا خرد راپن تھا کچھ لمحوں کے لیے اس کا ذہن دوسرے خیالات سے آزاد ہو گیا امی کا لہجہ نیا تھا اس سے قبل اس نے یہ لہجہ کبھی نہ سنا تھا بیٹھئی امی اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور امی بیٹھ گئی کیا بات ہے مجھے جانتی ہو امی نے کہا جی وہ حیرت سے بولی میں نے کہا مجھے جانتی ہو کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے آپ کس بات پر ناراض ہو گئی ہیں جانتی ہوں بہت کچھ کیا ہے تم نے ہمارے لیے جو بیٹے بھی نہیں کر پاتے احسان ہے تمہارا مجھ پر اور میری دونوں بیٹیوں پر اس احسان کو مانتی ہوں لیکن تم کہاں کھو گئی کیوں کھو گئی امی کیا ہو گیا ہے ان تمام ترکامیابیوں کے باوجود تم میری بیٹی ہو اور تمہارے تصور کے ساتھ مشل اور توبہ کی شناکت بھی ہوتی ہے اب میں اس وقت تک کچھ نہیں بولوں گی جب تک آپ اس ناراضی کی وجہ نہیں بتا دیں گی رمشاہ بے بسی سے بولی وقت کیا ہوا ہے معلوم ہے جی ہاں پانچ اس نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھ کر کہا اور تم تنہا آئی ہو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تم اس وقت کہاں سے آئی ہو کیا مجھ پر اتبار ختم ہو گیا ہے امی وہ دکھ بھری آواز میں بولی ہاں امی کا جواب غیر متوقع تھا کیوں امی تم نے بڑی محنت سے اپنے دیرینہ خواب کی تکمیل کی ہے میں جانتی ہوں ہم سے دل اکتا گیا ہے یا اپنے باپ کے نام سے یہ خیال آپ کو کیسے آیا اس لیے کہ اب تم پورا وقت آفس سے باہر رہتی ہو اس لیے کہ اب تمہاری اس قائنوں میں کوئی کام نہیں ہوتا تمام پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں کیا یہ غلط ہے نہیں امی کیا وجوہات ہیں اس کی میں تھک گئی ہوں امی غلط کہہ رہی ہو کیوں یہ سجاد کون ہے امی نے کہا اور اس کے ہونٹ بھنچ گئے اچانک ہی ذہن میں شدت آگئی اس نے خونی نگاہوں سے امی کو دیکھا اور بولی کیوں پوچھ رہی ہیں آپ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تم میرے حقوق کی نفی کر رہی ہو ان حقوق کی نفی جو مجھے ماں کی حیثیت سے حاصل ہیں سائرہ بیگم پھر بپھر گئی میں آپ کی حقوق سے انکار نہیں کر رہی امی لیکن آئیشہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دفتر کی باتیں دفتر تک رہنا مناسب ہیں آئیشہ کا یہاں کیا ذکر میرا کہنا مناسب نہ ہوگا آپ اسے منع کر دیجئے کہ کل سے وہ آفس نہ آئے وہ لوگ یہاں شوک سے رہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی آئیشہ جو کچھ یہاں سے لیتی ہے لیتی رہے لیکن تمہیں باقی باتوں کا احساس نہیں ہے کیا وقت ہوا ہے تم تنہا آئی ہو کہاں گئی تھی اتنا وقت کہاں گزارا تم نے گھر کے کسی فرد کو معلوم ہے آپ کے ان الفاظ کے جواب میں جو کچھ میں کہہ سکتی تھی امی وہ میں کبھی نہیں کہوں گی لیکن آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچیں کیا کہو گی اس کے جواب میں تم بولو اپنے احسانات کنواو گی یہ کہو گی کہ تم نے ہماری تقدیر بدل دی ہے سنو لڑکی پہلی بار تمہاری سرکشی کا احساس ہوا ہے پہلی بار بولی ہوں تمہارے سامنے ہمیں اس عیش و عشرت میں جینے کی عادت نہیں پڑی ہے ابھی فرزند علی کا کوارٹر موجود ہے اور ہم وہاں بھی جینا جانتے ہیں آپ بات کہاں لے گئی امی اور میرے خیال میں مجھے اب یہی کرنا چاہیے امی نے کہا اور اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا کیوں امی اس لیے کہ میری دو بچیاں اور بھی ہیں امی نے کہا امی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں ٹھیک آپ نے وہی کہہ دیا ہے امی جو پہلے نہ کسی کے ذہن میں آیا اور اس طرح شاید کبھی کوئی میرے بارے میں نہ سوچ سکے گا وہ آپ نے سوچا اور کہہ دیا آپ بالکل صحیح سوچ رہی ہیں واقعی ان دونوں کا تحفظ آپ پر فرض ہے اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو آپ یہ گھر چھوڑ دیں میرے خیال میں اب آپ مجھے سونے کی اجازت دیں گی سائرہ بیگم کا مو حیرت سے کھلا پھر بند ہو گیا پھر وہ غصے سے سرخ ہو گئیں اس کے بعد وہ اٹھیں اور خاموشی سے باہر نکل گئیں یہ رات اس کے لیے کہہ کی رات تھی ایک لمحہ آنکھ نہیں لگی کیا ہو شروعہ دن گزرا تھا ساری رات وحشت کے عالم میں گزری زندگی کا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا سب لوگ یاد آ رہے تھے اور سجاد صبح کو نہ جانے کتنی دیر تک شاور کے نیچے بیٹھی تھنڈا پانی خود پر بہاتی رہی تھی پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور پھر خاموشی سے ناشتہ کیے بغیر باہر نکل آئی گھر والوں کی طرف اس نے آنکھ بھی نہیں اٹھائی تھی نہ جانے کب تک وہ بے مقصد سڑک پر کار دھڑاتی رہی پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے کار کا رخ سجاد کے دفتر کی طرف کر دیا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سجاد نہیں پہنچا تب وہ اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی وہاں سجاد نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جس نے بتایا کہ سجاد صبح صبح ناشتہ کے بغیر گھر سے نکل گیا ہے وہ سوچتی رہی پھر اس نے آخری فیصلہ یہی کیا کہ جمالیس کائنوں ہی چلے جمالیس کائنوں میں سٹاف موجود تھا لیکن آئیشہ اپنی سیٹ پر نظر نہیں آئی وہ آفس میں داخل ہو گئی خود کو بہلانے کے لیے اس نے کچھ فائل نکلوائے اور انہیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی لیکن کچھ نظر ہی نہیں آیا ہر چیز ایک لکیر کسی شکل اختیار کیا ہوئے تھی زیادہ دین نہیں گزری تھی کہ چپڑاسی نے کہا میڈم سجاد صاحب آئے ہیں کون وہ اچھل پڑی لیکن اتنی دیر میں سجاد معمول کے مطابق دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا پھر جلدی سے پلٹ کر دروازے پر پہنچا اور بولا میں اندر آ سکتا ہوں میڈم وہ خاموشی سے سجاد کو دیکھتی رہی سجاد نے ہس کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا آ جاؤ سانی یہ ہمارا مستقل معمول ہے اور وہی ائرپورٹ والی لڑکی اندر آ گئی اس نے رمشاہ کو سلام کیا تھا ہیلو میرا نام رمشاہ جمالی ہے ہیلو میں سانیہ اجاز ہوں بیٹھئے آپ لوگ پلیس اس نے خود کو سنبھال لیا مسرمشاہ سانیہ جسے میں سانی کہتا ہوں میرے کلاس فیلو ہے ہم بچپن سے ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں سجاد نے کہا جلدی سے کہا خیر یہ آپ کے سامنے شرما رہی ہے مگر یہ بات کی بات ہے اصل میں ایک اہم بات کی تصدیق کے لیے اس وقت میں نے آپ کو زحمت دی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ بہت پہلے جب یہ ملک سے باہر گئی تھی اتفاق سے ایک پارک میں ہمیں نجومی ٹکرا گیا تھا انہیں قسمت کی لکیروں پر بلکل یقین نہیں ہے لیکن مجھے ہے ان کے والد مرہوم کروڑوں کی جائدات چھوڑ گئے تھے اور میں آپ کو تو پتا ہی ہے میں رمشا آپ کو کیا بتاؤں نجومی نے میرا ہاتھ دے کر کہا تیرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے بچے اور یہ دولت کسی عورت کی مدد سے تیرے ہاتھ آئے گی یہ خاتون غلط فہمی کا شکار ہو گئی یہ سمجھیں کہ میں نے ان کی دولت پر دانت لگائے ہوئے ہیں انہیں بتائیے مسرمشا کہ جس عورت کی وجہ سے مجھے دولت شہرت اور عزت ملی وہ کون ہے نجومی سچا تھا یا جھوٹا دیکھ لیجئے مستانیا یہ ہیں وہ خاتون اور اب میں نہیں بولوں گا یہ بتائیں گی کہ نجومی سچا تھا یا بالکل جھوٹا اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی سانیا ہس کر بولی کیا یہی کہ تمہاری موت بھی ایک عورت ہی کے ہاتھوں ہوگی سانیا نے کہا رمشا خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی سانی کی اس بات کے جواب میں سجاد ہس کر بولا خیر نجومی نے جو کچھ کہا سانیا بیگم لیکن میری موت جس عورت کے ہاتھوں ہوگی وہ کم از کم آپ نہیں ہوں گی خدا نہ کرے میں اپنے ہاتھوں سے کسی کا خون کیوں بہاؤں سانیا نے کہا ایک بڑی عجیب بات ہے مسرمشا ہم دونوں تعلیم کی دنیا میں ایک ساتھ رہے سانیا کے والدین بیچارے انتقال کر چکے ہیں لیکن انہوں نے کروڑوں روپے کی دولت ان کے لیے چھوڑی ہے جس پر ان کے مامو صاحب پھن کار کر بیٹھ گئے لینگوچ پلیز مامو انسان ہے اور میرے مامو ہیں سانیا نے ہستے ہوئے احتجاج کیا جانتی ہیں مسرمشا میں انہیں رسیب کرنے ائرپورٹ گیا تھا وہاں قبلہ مامو صاحب موجود تھے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں دیکھ کر ناک چڑ گئی حضرت کی مجھے نظر انداز کر کے انہیں اپنی کھٹارہ گاڑی کی طرف لے کر چل پڑے لیکن جب انہوں نے مجھے اپنی کار میں بیٹھتے دیکھا تو طبیعت صاف ہو گئی جناب کی بس اس کے بعد سانیا خاتون کو اجازت مل گئی یہ ہے آج کی دنیا غلط فہمی ہے آپ کو سجاد صاحب مامو جان اگر مجھ پر کوئی پابندی لگاتے تو میں ملک سے باہر نہیں جا سکتی تھی مگر مجھے دیکھ کر تو وہ ضرور اڑ گئے تھے سجاد نے کہا میں نے کہا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ویسے یہ حقیقت ہے مسرمشا کہ ایک بار وہ بوڑا نجومی خود ہماری طرف متوجہ ہوا تھا عجیب سا آدمی تھا ہمارے پیچھے پڑ گیا اور خود آ کر ہمارے ہاتھ دیکھے میرے بارے میں اس نے کہا کہ میں ملک سے باہر کا سفر کروں گی سجاد کے لئے اس نے کہا کہ بے شک انہیں دولت ملے گی اور اس کا ذریعہ کوئی عورت ہوگی اور یہ بھی واقعی کہا تھا کہ ان کی موت بھی کسی عورت کے ہاتھوں سے ہوگی اور اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ وہ خاتون ہیں جو ان کے لئے حصول دولت کا ذریعہ بنی ہیں باہر آپ کون سے ملک میں رہی ہیں رمشاہ نے سنجیدگی سے پوچھا میں جرمنی میں تھی باہر کی دنیا میں سنا ہے کہ وقت کی بڑی قیمت ہے اور لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ اور کبھی کوئی سانیاں بولتے بولتے رک گئی شاید اسے رمشاہ کے الفاظ کا احساس ہو رہا تھا آپ بالکل ٹھیک سمجھیں یہ میرے کام کے وقت ہیں اور میں اس وقت سخت مصروف ہوں رمشاہ نے انتہائی نرم لہجے میں کہا اور سجاد کا مو حیرت سے کھل گیا ویسے کبھی فرصت کے وقت میں مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی او یقیناً مس رمشاہ آئیم سوری وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اوکے خدا حافظ رمشاہ نے کہا اور سجاد بھی بادل نخواستہ کھڑا ہو گیا رمشاہ نے سامنے رکھے ہوئے فائل سامنے کیے اور ان پر جھک گئی اس نے سجاد کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا سجاد بھی باہر نکل گیا اور رمشاہ کی آنکھیں دھندلا گئیں نہ جانے کیوں آنسو انڈے چلے آ رہے تھے اس نے انٹرکام اون کیا اور بولی جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو میرے پاس نہ آنے دیا جائے نہ کوئی کال مجھے دی جائے سامنے کرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے یس میڈم اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی سے گردن ٹکا دی سینے پر شدید دباؤ تھا نہ جانے کیا کیا خیال ذہن سے گزرہے تھے لیکن شام کو گھر روانہ ہونے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا گھر کی ٹینشن الگ تھی امی سے جو باتیں کی تھی اب ان کا احساس ہو رہا تھا کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا اس نے پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی ایک لمحے کے اندر اندر اسے احساس ہو گیا کہ کچھ ہو گیا ہے گھر سنسان نظر آ رہا تھا کہاں گئے یہ سب اس نے ملازم سے پوچھا پتہ نہیں جی کچھ بتایا نہیں وہ حیران دے گئی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا لیکن چھٹی ہس کچھ احساس دلا رہی تھی نو دس گیارہ پھر بارہ بچ گئے کوئی واپس نہیں آیا تو وہ بری طرح بوکھلا گئی سائرہ بیگم سے ہونے والی ہر بات یاد آ گئی تھی وحشت زدہ ہو کر اٹھی لباس تبدیل کیا اور باہر آ گئی دماغ میں سناٹے بھرے ہوئے تھے ایک ہی خیال آیا دیوانوں کی طرح کار دڑاتی ہوئی فرزند علی کے پرانے گھر پہنچی لیکن وہاں اندھیرہ تھا تالہ لگا ہوا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہاں گئے سب ممکن ہے آپ گھر آ گئے ہوں تیزی سے پلٹ کر گھر کی طرف دوڑی لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا اندر آ کر بستر پر گر پڑی اور بلک بلک کر رونے لگی ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے چھوڑ دیا نا سب نے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے آوارہ سمجھتے ہوں گے آبرو باغتہ سمجھتے ہوں گے اسی قابل ہوں میں واقعی میں اسی قابل ہوں ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی سردرد سے پھٹا جا رہا تھا اب تک جو واقعات پیش آئے تھے وہ یاد آ رہے تھے احساس ہو رہا تھا کہ سب کچھ اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے شاہد سے زخم کھا چکی تھی پھر سجاد سے چوٹ کھانے کی کیا ضرورت تھی سارا مجاہدہ خاک میں مل گیا تھا اپنی دیوانگی کا کیا علاج سجاد بھی شاہد سے مختلف نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امی نے زیادتی کی ہے کیا جوان اولاد کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ الفاظ کتنے ہی سختوں بچوں سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے میں نے تو پورے خلوص سے حالات کو صدھارنے میں محنت کی تھی امی کو اس بات کا خیال رکھنا تھا نراز ہو کر چھوڑ گئی تھی کہاں ہیں آخر گھر سے کچھ لے بھی نہیں گئی تھی ہو سکتا ہے واپس آ جائیں تیار ہو کر گھر سے نکلی سارا دن ماری ماری پھری نہ جانے کہاں کہاں ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا تھوڑی دیر کے بعد گھر آتی تھی معلوم کرتی تھی کہ کچھ پتا تو نہیں چلا اور پھر نکل جاتی تھی پھر شام کو تھکن سے چور واپس لوٹ رہی تھی کہ سجاد کی کار نظر آئی ثانیاں برابر بیٹھی ہوئی تھی پتہ نہیں سجاد نے اسے دیکھا تھا یا نہیں بہت خوش نظر آ رہا تھا نہ جانے کیوں اس نے اپنی کار سجاد کی کار کے پیچھے لگا دی ایک آلہ درجے کے ہوتل کے سامنے سجاد رکا اور پھر ہوتل کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا اس کا دل تو چاہا تھا کہ سجاد کا تاکب کرے لیکن پھر اس نے سوچا کہ فائدہ ہی کیا دونوں کو جس طرح اس نے اپنے آفس سے باہر نکال دیا تھا اس کے بعد اگر ان کے سامنے جائے گی تو وہ بھی انتقامی کاروائی کر سکتے ہیں سب کچھ بھاڑ میں جائے اصل مسئلہ می کا ہے آہ کیا کروں ثانیاں تو سجاد پر قبضہ جمع چکی ہے بیچاری کا کیا قصور سجاد شاہد کا دوسرا روپ ہے اپنی ہی غلطی ہے وہ رات بھی اس نے اسی طرح گزاری آفس کا رخ بھی نہیں کیا تھا لیکن اگلے دن صبح جب وہ بھوک سے نڈھال ہو کر بسکٹ کھا رہی تھی اور چائے پی رہی تھی جمالی اس قائنوں کے منیجر کا فون موصول ہوا میڈم آپ کچھ وقت دے سکتی ہیں کیوں کیا بات ہے جی وہ افغانی صاحب آئے ہوئے سخت ناراض ہیں اپنا سارا کام واپس مانگ رہے ہیں تو واپس کر دو جہنم میں جائیں میڈم بہت بڑا پروجیکٹ ہے معمولی کام نہیں ہے اور پھر آپ جانتی ہیں کہ سجاد صاحب نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے کام اسی میار کا ہو جائے گا جس میار کا ہمارے ہاں سے ہوتا ہے آپ جانتی ہیں کہ سجاد صاحب کو ہمارے ہاں کے طریقہ کار کا پتہ ہے میں نے کہا نا اچھا میں آتی ہوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں کہتے ہیں فیصلہ کر کے جائیں گے آ رہی ہوں میں آفس میں افغانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بھئی یہ کیا شروع کر رکھا ہے آپ نے یعنی کہ ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا حالانکہ میں آپ کو بیس لاکھ روپے ایڈوانس دے چکا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں بیس لاکھ روپے کی کیا اہمیت ہوتی ہے جتنے دن سے میرا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اتنے دن میں مجھے اس کا کیا ریٹن مل سکتا تھا آپ سوفیسری کاروباری آدمی ہیں افغانی صاحب آپ اپنا یہ کام واپس لے جانا چاہتے ہیں بلکل اب میں کسی قیمت پر آپ سے یہ کام کرانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے مینجر صاحب آپ افغانی صاحب کو ان کے تمام کانٹیکٹس وغیرہ واپس کر دیجئے اور ساتھ میں بیس لاکھ روپے بھی جی آپ چاہیں تو ان پر جتنا انٹرسٹ بنتا ہے وہ بھی لے جائیے خدا کا شکر ہے میں سود خور نہیں ہوں آپ مجھے میری اصل رقم ہی واپس کر دیجئے مینجر صاحب فورا انتظام کر دیجئے گا جی بہت بہتر پیسے میرے آفیس بھیجوا دیجئے گا بات ختم ہو رہی ہے تو یہ رقم تو آپ کو واپس کرنا ہی ہوگی ورنہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا افغانی صاحب چلے گئے تو مینجر صاحب نے کہا میڈم وہ سارے چیک رک گئے جو مختلف کمپنیوں سے آئے تھے پیسہ مسلسل نکلتا رہا ہے ہمیں بیس لاکھ اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دینا پڑیں گے چیک کیوں رک گئے اس نے پوچھا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میڈم آپ نے اس سلسلے میں دوسرے عملے کے افراد کو بھی ہدایات چاری نہیں کی ان میں کسی کو نہیں معلوم کہ انہیں کیا کرنا ہے جب تک لائٹ سکیچ آپ نہیں دیتی کام کیسے شروع ہو سکتا ہے یہ کام تو سجاد صاحب نے سنبھال رکھا تھا اب تو وہ بھی نہیں ہیں بھاڑ میں جھونکیں آپ جو کام واپس مانگے اسے اس کا کام واپس کر دیجئے میں اس وقت بالکل کام کے موڑ میں نہیں ہوں لائیے مجھ سے چیک سائن کرا لیجئے سب کو ان کی رکومات پرسنل اکاؤنٹ سے نکال کر واپس کرتے جائیے لیکن میڈم شٹ اپ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا جی مینجر صاحب نے کہا اور وہ آفس سے باہر آ گئی امی کی تلاش فرزند علی کی تلاش آفس سے باہر نکلی ہی تھی کہ تھوڑے فاصلے پر تیمور جمال شاہ کی کار کھڑی نظر آئی تیمور شاہ سٹیرنگ پر موجود تھا اور وہ ذرا سی حیران دہ گئی تیمور جمال شاہ یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے پھر وہ خود ہی اس کی جانب بڑھ گئی اور جب وہ اس کے نزدیک پہنچی تو جمال شاہ نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا آئیے وہ آپ آفس کیوں نہیں آئے بس اس لیے کہ میں نے سوچا کہ آپ کی کوئی مصروفیت میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی آئیے آپ آجائیے میں آپ کو واپس چھوڑ دوں گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تیمور شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھا اور بہت امدہ خوشبو لگائی ہوئی تھی اس نے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ سفر کرتی رہی تیمور شاہ اسے اپنے آفس لے گیا اصل میں بات صرف حیدر زمان کے کہنے کی نہیں ہے میں ذاتی طور پر بھی آپ کی ہر پریشانی سے پریشان ہوتا ہوں مصرم شاہ کم از کم حیدر زمان کے کہنے کا پاس رکھ لیجئے آپ کیوں پریشان ہیں کیوں اپنا کاروبار تباہ کر رہی ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے افغانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ ان سے میرے پرانے تعلقات ہیں میں کسی کا بھی احسان اپنے شانوں پر نہیں رکھنا چاہتی جمال شاہ صاحب میری امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں وہ مجھے مل نہیں رہی میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں اس وقت سب لوگ چلے گئے ہیں زیادتی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں ذہن کام ہی نہیں کر رہا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں بہت پریشان ہوں تیمور صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ میں کتنی پریشان ہوں حیدر زمان صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ نے خود بھی مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ آپ اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اسلام آباد والے گھر کا کیا کیا تھا تیمور شاہ کے ان الفاظ پر وہ چونک پڑی آہ یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے جلدی سے کھڑی ہو گئی اس نے عجیب سے لہجے میں کہا ارے ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاہ صاحب ممم میں چلتی ہوں اسلام آباد جاؤں گی میں بیٹھ جائیے پلیز میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تیمور جمال نے کہا اسلام آباد جی مگر میں فوراں جانا چاہتی ہوں آپ براہ کرم بیٹھ جائیے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا معاف کیجئے گا اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں تیمور جمال نے فون اٹھایا اور ایک اجنبی نمبر ڈائل کیا اور بولا اسلام آباد کے لئے دو سیٹیں چاہیے میں اور مس رمشاہ جا رہے ہیں جو پہلی فلائٹ یہاں سے روانہ ہو رہی ہے ہر قیمت پر اس کے دو ٹکٹ کا بندوبست کرو اور مجھے وقت بتاؤ اس نے فون بند کر دیا رمشاہ نے کرسی کی پشت سے گردن ٹکا لی تھی میں بھی آپ کے لئے کوئی چیز منگواؤں گا نہیں ذرا مجھے میرے فون کا جواب مل جائے رمشاہ گہرے گہرے سانس لیتی رہی تھوڑی دیر بعد بیل بجی اور تیمور جمال شاہ نے ریسیور اٹھا کر ٹون سنی پھر کلائی میں بندی گھڑی دیکھی اور پھر بولا آئیے ہمیں بیس منٹ کے اندر اندر ائرپورٹ پہنچ جانا ہے فلائٹ تھوڑی سی لیٹ کرا دی جائے گی ہدایات دے دی گئی ہیں اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن جب ائرپورٹ پہنچ کر وہ اندر داخل ہوئے اور پھر وہاں سے جہاز میں پہنچے تو جہاز روانگی کے لئے تیار تھا بورڈنگ وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا وہاں پہلے سے تیمور کے دو افراد موجود تھے انہیں کے بعد سوچا کہ تیمور شاہ کے اختیارات آخر کہاں تک ہیں اور یہ شخص اس پر اتنا مہربان کیوں ہے کیا صرف اس لیے کہ انکل حیدر زمان اس سے کہہ کر گئے تھے ہو سکتا ہے حیدر زمان کے اس سے گہرے تعلقات ہوں پھر اس کی ذہنی رو امی کی طرف چلی گئی امی اگر اسلام آباد گئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے نہ جانے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے ایسا کوئی قدم تو نہیں اٹھا لیا تھا بہت سی سوچوں کے درمیان اس کا سفر جاری رہا تیمور کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی تو اس دنیا کا انسان ہے کتنا اچھا ہے وہ حالاکہ وکیل صاحب نے اس کے بارے میں کیا فضول باتیں کی تھی صاحب حیثیت ہے صاحب عزت ہے اور اس پر کتنا مہربان ہے شکریہ تو حیدر زمان کا ادا کرنا چاہیے اتنے اچھے انسان کو اس پر مہربان کر دیا پھر اچانک اسے تیمور کے اختیارات کا خیال آیا اور اس کے ساتھ شاہد کا وہ تیمور کی طرف فرخ کر کے بولی آپ بہت خاموش ہیں تیمور صاحب کچھ سوچ رہے ہیں آپ کی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں آپ کی والدہ کی ناراضگی کا کیا سبب تھا ممکن ہے وہ اسلام آباد بھی نہ آئی ہوں بعض اوقات بزرگ اپنی بزرگی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں خیر یہ بتائیے بعد میں اس شخص کا کیا ہوا میری مراد شاہد سے ہے وہ بدستور بند ہے تھانہ انچارج نے اس سے بیان لیا تھا تو اس نے بہت سی فضول باتیں کی بچے تھے اس کے لیکن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں نے تھانہ انچارج سے کہا ہے کہ اسے بند رکھے وہ خاموش ہو گئی اسلام آباد پہنچ کر تیمور نے کہا میں کسی ہوتل میں قیام کروں گا بلکہ ہوتل کا نام نوٹ کر لیں اگر والدہ یہاں ہیں تو مجھے فون کر کے بتا دیجئے اور اپنا پروگرام بھی بتا دیجئے میں چلا جاؤں گا اس نے شکر گزار نگاہوں سے تیمور کو دیکھا کیا ہی اچھا انسان ہے پھر وہ گھر پہنچی گھر کھلا ہوا تھا اور سب وہاں موجود تھے آپ ناراض بھی ہو گئی تھی تو آپ نے یہ انوکھا فیصلہ کیوں کیا آپ وہاں فرزن چچا کے گھر بھی جا سکتی تھی رمشاہ میں تمہیں کسی بھی سلسلے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتی میں نے جو کچھ کیا مکمل سوچ سمجھ کر کیا اور میری درخواست ہے کہ اب تم مجھ سے ہر طرح کے رابطے ختم کر دو ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے زدی بھی ہوتا ہے اور معصوم بھی میں تمہاری ماں ہوں اس کے باوجود تمہاری کاوشوں پر تمہاری احسان مند ہوں لیکن جو روش تم نے اپنائی ہے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مشکوک ہے اور تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھ گئی ہو مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری کا احساس ہوا تو میری اپنی سوچ بیدار ہو گئی اس کے بعد میں نے جو فیصلہ مناسب سمجھا کیا گویا میری کوئی حیثیت نہیں ہے بھئی اب ہم تمہارے احسانات سے آزاد ہو گئے ہیں تم جو گل کھلا رہی ہو اس کا ہم نے قواب میں بھی نہیں سوچا تھا دولت کے لیے تم نے سب کچھ کر ڈالا کیا؟ کیا امی؟ وہ دہشت سے کانپ اٹھی کیا سوچ رہی ہیں آپ میرے بارے میں ایک دخواست کروں تم سے ہمیں یہاں آرام سے رہنے دو اپنے اور ہمارے رشتے بھول جاؤ یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا میری دونوں بچیوں پر احسان ہوگا ورنہ لوگ انہیں تمہاری بہنیں کہیں گے اور امی وہ چیخ پڑی اتنی گالیاں دیں گے آپ مجھے میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ آخر مجھے کیا سمجھتی ہیں بتائیے مجھے کیا سمجھتی ہیں سامینے کرام آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جل نمبر دو اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر چھالیس تھی آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے